بزدلانہ کھیل ختم کرنے کے لیے پاکستان کے ٹیم میں بڑی تبدیلیاں فخر زمان کی تسلسل سے آری بیٹنگ نے شان مسود کی واپسی کی رہا ہموار کر دی امام الحق بھی شاندار فارم کے بعد مسلسل چوتھے میچ میں فلا ڈیون کونوے پاکستانی سرزمین پر سنچری بنانے والے پہلے کیوی اوپننگ بلے باز بن گئے پاکستان اور نیزورین کے درمیان کھیلے جانے والے سریز کے دوسرے ونڈے میچ میں پاکستان کی بدتر ناکامی کے بعد اب سیلیکٹرز پر اور ٹیم منجمنٹ کی جو آنکھیں کھول جانی چاہیے کہ ہمارے جو کھلاری ہیں وہ کس قدر بزدلانہ کھیل پیش کرتے ہیں جبکہ فخر زمان کا جو تسلسل سے آری جو ریکارڈ ہے وہ بھی ایک بڑی رکواوٹ ہے پاکستان کی ونڈے فارمیٹ میں تو اس کے حوالے سے جائزہ لینا ہوگا خاص طور پر چیف سے لے کر شاید خان افریدی کو اور اگر میرے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پر گو کے شان مسود پاکستان کے ونڈے ٹیم کے نائب کپتان بنائے گئے ہیں اور موجودہ وقت میں وہی پاکستان کے پاس متبادل کھلاری ہیں ان کی واپسی ہو سکتی ہے ان کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے فخر زمان کے ساتھ لیکن میرے حیال میں جو پاکستان کا ٹاپ آرڈر بیٹسمن ہے اس میں شرجیل خان کی اشد ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کا جتنا بھی پاکستان ٹاپ آرڈر بیٹسمن ہے ان کی جو اسٹرائک ریٹ ہے اسی اور نوے کا درمیان ہے حتیٰ کہ فخر زمان جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تیزی سے بیٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ہم ستمبر اور دوہزار اٹھارہ سے ان کی کارکردگی دیکھیں تو ان کا سٹرائک ریٹ بھی بابر آزم اور امام الحق سے زیادہ مختلف نہیں ہے تو یہ چیزیں اب سوچنا پڑیں گی ہم بہت سارے فیصلے اس طرح کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ان کو محض مفروضے کے بنیاد پر سیلیکشن کرتے ہیں تو میرے حیال میں اب یہ رویش جو اٹھانی پڑے گی ہمیں ریکارڈز دیکھنا پڑیں گے ہمیں صورتحال دیکھنا پڑے گی خاص طور پر جب پاکستان نے روان سال دو بڑے ایڈیشنز کلنے ہیں ایشیا کپ دو ہزارتائیس اور آئی سی سی میڈز وارل کپ دو ہزارتائیس اور دونوں ہی ایشیا میں ہونے ہیں اور پاکستان کے پاس اب جو تیاری کا موقع ہے یہی چند میچے سے ہیں ایک میچ محقی رہ گیا ہے نیوزٹرینٹ کے خلاف پھر پاکستان نے سوپر لیگ ہے اس کے بعد نیوزٹرینٹ کے خلاف مزید پانچ ونڈے میچے سے ہیں اسی کے دوران ہی پاکستان نے اپنا کمبینیشن سیٹ کرنا ہے اور اگر پاکستان کو اس دوران مزید کو یہ ایک مقصر سی یا ونڈے سریز مل جاتی ہے جیسا کہ افغانستان کے خلاف ایک سریز ہے تو یہی چند ایک میچے سے ہیں جس میں پاکستان ٹیم نے اپنا کمبینیشن بہتر بنانا ہے تو بہتر ہوگا کہ پاکستان کی دو ٹیمیں بنائی جائیں اور آپس میں کمز کم پانچ سے سات میچز کی بہامی ونڈے میچز کی سریز کرائی جائے ان کو ٹارگیٹڈ میچز نہ دیے جائیں بلکہ پراپر میچز کرائی جائیں پھر دیکھا جائے کہ ان میں کونسا پلیئر کتنی پرفارم کر رہا ہے تو اس کے بنیاد پر سیلیکشن ہونی چاہیے اور اس کے حوالے سے جو ٹیم منیجمنٹ ہے یا پاکستان کر بورٹ کے کرتا دھرتا ہیں وہ محض شان مسعود کا راستہ بنانے کے لیے شرجیل خان کا راستہ روک رہے ہیں یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ موجودہ وقت میں پاکستان ٹیم کو اشد ضرورت ہے ایک ایسے پلیئر کی جو کہ تیزی سے رانز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اب جب شروع میں اٹیک نہیں کرتے حریف بولرز کے اوپر تو وہ پاکستان کے بلے بازو کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں یہ پوری کرکٹ کا اصول ہے کرکٹ ایک دلیرانہ کھیل ہے جس طرح کے برینڈر میکلوم نے نیزیلینٹ کی ٹیم کو اٹھا دیا صرف جاریانہ کھیل کی وجہ سے اور موجودہ وقت میں وہ انگلینٹ کی وائٹ نہیں بلکہ ریڈ بال یعنی کہ ٹیسٹ فارمیٹ کے کوچ ہیں لیکن ٹیسٹ فارمیٹ میں جس طرح انگلینٹ کی ٹیم کھیل رہی ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ روش بدل رہے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ کا جو فارمیٹ ہے اس کا لہجہ اس کا طرز بدل رہے ہیں تو اس طرح کی دلیرانہ کرکٹ کی ہمیں بھی ضرورت ہے اور وجودہ وقت میں پاکستان کے سیلیکٹرز ہوں یا منیجمنٹ ہوں وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر رہے کسی کے اپنے مفاد ہیں کوئی کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اس چیز سے نکلنا ہوگا اور جیسا کہ کل صابق جو چیف سیلیکٹ کر رہے ہیں صابق اپتان انزمہ ملک انہوں نے کسی حد تک اس بات کو درائیا اور صحیح بات تھی کہ لگتا ایسا ہے کہ پاکستان ٹیم میں ہر کوئی اپنی ٹیم میں جو جگہ ہے وہ بچانے کے لیے کھیل رہا ہے ایون کے خود بابا رازم جو ہیں خود پر جو دباؤ قیم ہوا ہے نجم چیٹی این کمپنی کی جانب سے اس کو ریلیز کرنے کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے کھیل رہے ہیں وہ اپنے سکور کے لیے کھیل رہے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا گو کہ کل کیا جو میچ چاہ اس پہ ہم داد ضرور دیں گے خاص طور پر جو نیزوریٹ کے سپلٹز ہیں انہوں نے پاکستان کے بلے بازوں کو باندھ کر رکھا نہ صرف بابا رازم بلکہ دیگر جو بلے باز ہیں وہ بھی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے ماں سوائے سلمان علی آغا کے وہ اچھے اسٹرو کھیلنے میں کامیاب رہے ورنہ اوورال انہوں نے پاکستان کے بلے بازوں کو باندھ کر رکھا ہوا تھا اس کا کریڈٹ برحال انہیں جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بابا رازم جس طرح کھیلے وہ اس کو اگر مزید زیادہ نہیں تو دو سے تین رن فی اوور اچھا اسٹرائک ریڈ لے جاتے شروع سے ہی تو یہ پاکستان کے لیے بہت آسان ہو جاتا اور پاکستان کے جو پلیٹز ہیں آنے والے یا چالیس وی اوور کے بعد پاکستان ٹیم پر دباؤ نہیں آتا اور پاکستان ٹیم آگے نکل سکتی تھی تو برحال اب اس کے حوالے سے پاکستان ٹیم میں بہت زیادہ تبدیلیاں کرنے کے ضرورت ہے اس کا زرام جائزہ لیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو ہمیں فتوہ دلاتی رہی ہیں وہ ہمارے بولرز دلاتے رہے ہیں گو کہ ہمارے پاس شاہین شاہ آفریدی نہیں ہے لیکن نسیم شاہ کسی حد تک اس کمی کو پورا کر رہے ہیں اگر آپ ان کے پانچ ونڈے میچز دیکھ لیں ان پانچ میں سے چار ونڈے میچز میں انہوں نے پہلے اوور میں پاکستان کو فتاہ وکٹ دلائی ہے جبکہ تیسرے اوور میں صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے تیسرے اوور میں وکٹ حاصل کی تو اوورال ان کی کارکردگی بھی شاندار ہے اور پاکستان کے بولرز نے پہلے دونوں ونڈے میچو میں نیزیڈینٹ کو روکا ہے بڑے سکور کرنے سے اور گزشتہ جو میچ تھا اس میں لگ رہا تھا کہ تین سو پچیس تک جائیں گے یا کم از کم تین سو پلس تک جائیں گے لیکن بعد میں محمد نواز کی شاندار بولنگ کارکردگی کے وجہ سے نیزیڈینٹ کی جو ٹیم ہے وہ دو سو اکسٹ رنڈز تک محدود رہی تو برحال بولرز کا جو کھیل ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے اور جہاں تک کل کی پچ کی بات ہے سپن کی بات ہے تو پاکستان کے جو بیٹسپن ہے وہ فاس بولنگ کے خلاف بھی اچھا نہیں کھیل رہے تھے ٹیم سعودی کے خلاف جدوجائد کر رہے تھے فرگوزن کے خلاف جدوجائد کر رہے تھے تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف سپنرز نے پاکستان کو کنٹرول کیا بلکہ وہاں ان کے جو فاس بولرز تھے وہ بھی پاکستان کے بلے بازوں پر حاوی ثابت ہوئے اور اس کے علاوہ ڈیون کونوے جو کہ کل 101 رنڈ کی شاندار اینکس کہلنے میں کامیاب رہے وہ نیزیڈینٹ کے پہلے کھلاری بنے ہیں جو کہ پاکستانی سرزمین پر پہلے اوپنر بنے ہیں جو پاکستانی سرزمین پر سنچری بنانے میں کامیاب رہے پاکستان کے خلاف اوورال دیگر تین ایسے بیٹسپن ہیں جو کہ نیزیڈینٹ کے خلاف ایشیہ میں پاکستان کے خلاف سنچری بنانے میں کامیاب رہے ہیں ان کیوی اوپننگ بلے بازوں میں برنڈن میکولوم ناتھن آسٹل اور میتھیو سنکلیر شامل تھے لیکن برحال اب یہ تھا ان کی جو کارکردگی ہے اس میں تسلسل نہیں ہے گو کہ دو ہزار اٹھارہ ستمبر تک ان کی کارکردگی میں کسی حد تک تسلسل کہا جا سکتا تھا لیکن اس کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو وہ چھالیس سنکلے ہیں اور ان کی جو ایوریج رہی ہے پینتیس ایشاریہ ایک نو حالانکہ دورہ جو دو ہزار کس کا دورہ سوال افریقہ تھا اس میں لگاتار دو سنچری بنانے میں کامیاب رہے تھے ایک تو لگ بگ ڈبل سنچری تھی ون نیٹی تری رنز کیے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی جو ایوریج ہے وہ پینتیس ایشاریہ ایک نو ہے سٹرائک ریٹس تاسی ایشاریہ آٹھ چار رہ اس عرصے میں یعنی کہ چالیس میچس میں وہ چار سنچریہ اور نو ففٹیاں بنا چکے ہیں صرف ایک سو اناسی چوکے اور تیس چھکے لگا سکے ہیں تو یہ ان کی کارکردگی ہے تو اس کے جو بڑی بات ہے ان کا جو چھوٹے سکور پر آؤٹ ہونا ہے جس کو ہم عدم تسلسل کہہ سکتے ہیں اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ چالیس میں سے چھے ان ایکس میں وہ صفر پر آؤٹ ہوئے ہیں اور دس ان ایکس میں سنگل ڈیجٹ سکور یعنی ایک سے نو کے درمیان گو کہ وہ مجموعی طور پر چالیس میں سے سولہ ان ایکس میں وہ سنگل ڈیجٹ سکور یعنی دس سے کم سکور پر آؤٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ دس سے انیس کے سکور پر چھے بار اور بیس سے انتیس کے سکور پر مجموعی طور پر پانچ بار آؤٹ ہوئے ہیں تو اب تک انہوں نے جو ستمبر دوہز اٹھانا سے چھالیس ان ایکس کے لئے ہیں ان میں سے ستائیس ان ایکس میں یعنی کہ اٹھانون فیصد ان ایکس میں وہ تیس سے کم سکور پر آؤٹ ہوئے ہیں یہ ان کی کارکردگی ہے یہ ان کے کارکردگی کا ادم تسلسل ہے جس کے لئے اب شاہن مسود کو بوکا دیا جا سکتا ہے تیسرے ونڈے میچ میں وہ کھیلتے ہوئے دکھائی دیا اس کے علاوہ امام الحق کی بات کریں گو کہ وہ گزشتہ جو دو ہوم سریز کے لئے گئی ہیں اس میں شاندار فارم میں رہے اگر اسٹریلیا کے خلاف بات کریں لگاتار دو سنچنیاں بنائیں پھر تیسرے ونڈے میچ میں ایٹی نائن رنز کی ناقابل شکر سننکس کے لئے اس کے بعد ویسٹنریس کے خلاف تینوں میچوں میں ففٹیاں بنائیں لیکن دورہ نیدر لینڈ میں دو اور چھے جبکہ نیزیڈینٹ خلاف ہوم سریز میں گیارہ اور چھے رن بنا کر آؤٹ ہوئے لگاتار چار میچس میں وہ ناقام ہو رہے ہیں تو انہیں بھی اپنی کارکرگی کو دیکھنا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں انہیں فوری طور پر ڈراب کر دیا جائے کیونکہ صرف دو سریز پہلے وہ شاندار فارم میں رہے ہیں لیکن برحال اب انہیں وقت آگیا ہے کہ اس طرح کی جو مزید ناقامی آئیں وہ ان کے لیے مشکل ثابت ہو سکتی ہیں خاص طور پر جب پاکستان کے سیلیکٹرز مختلف کچھ سوچ رہے ہیں اور اس حوالے سے اب شاید خان افریدی کا بھی امتیان ہوگا کہ وہ شرجیل خان کے حوالے سے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں نئی منیجمنٹ کے آگے یا پھر شان مسود کے بجائے شرجیل خان کو لے آتے ہیں جو کہ پاکستان کو روان سال ورل کپ دوہزار تائیس میں اور اشہ کپ دوہزار تائیس میں اشہ ضرورت ہوگا کیونکہ پاکستان کے آل جو ٹاو آڈر بیٹسمن ہیں وہ لگ بگ ایک ہی سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں اور شرجیل خان واحد کھلا رہی ہے جو کہ سو سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز بنا سکتا ہے اور اس کے علاوہ خوشدل شاہ جن کی کارکردگی بہت زیادہ خراب رہی تھی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے جو ویسٹنڈیز کے خلاف اور اسٹرائے خلاف ہوم سریز جیتی تھی اس کا جو پاکستان ٹارگٹ بڑے چیز کیے تھے اس میں بڑا کردار تھا خوشدل شاہ کا وہ بہترین میچ فریشر ثابت ہوئے تھے لیکن ان کو بھی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کی جو خراب کارکردگی ہے اس کی وجہ سے ونڈے فارمیٹ میں سے بھی نکال دیا گیا ہے تو ہمیں برحال یہ نہیں کرنا چاہیے ایک ہلاڑی جہاں پرفارم کر رہا ہے جہاں اس کی کارکردگی اچھی ہے وہاں اس کو موقع دینا چاہیے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں اس کی ناکامی ہے وہ سب کے سامنے آ چکی ہے کیونکہ وہ ویکٹ پر سٹ ہونے کے بعد ہی ہٹک مارتے ہیں لیکن برحال ان کے ونڈے سکوارڈ میں خاص طور پر جو پاکستان کا موجودہ بیٹنگ لائن ہے اس میں ان کی جگہ بنائی جا سکتی ہے